آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے وہ دن آگے آج اس کا انتظار تھا وہ شہکار ہے یا نہیں ہے یہ ایک الہدہ بات ہے ایسیو کانفرنس کا کل آغاز ہو رہا ہے چینیز پرائم نیسٹر پاکستان میں آلیڈی موجود ہیں نو سو کے قریب جو ڈیلیگیٹس آنے تھے ان میں سے بہت سارے وفود آ رہے ہیں کل کا دن بڑا اہم ہے جب آپ مختلف ممالک کے رشیہ ہندوستان ایران ان کے جو بڑے بڑے ریپیزنٹیبز ہیں ان کی آمد کے مناظر دیکھیں گے جو پاکستان کے سیاسی محول ہے وہ گرم ہے پاکستان تاریخ انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کل کے دن پندرہ تاریخ کو ہنگامہ کرنا ہے کیونکہ ملکات نہیں کروائی جا رہی عمران خان کے ساتھ حکومت کی طرف سے کیا تیاری ہیں اس پر بھی بات کریں گے ایسیو کتنا بڑا ایونٹ ہے چائنیز کا یہاں پر موجود ہونا اور یہ دیکھئے کہ اس کا ایک پسمنظر ہے جس میں ملیشن ریپیزنٹیشن ہوئی ٹاپ لیول کیوپر سعودی ریلیگیشن یہاں پر آیا ہے انویسمنٹ کا اور اب یہ بڑا فورم ہے تو پاکستان کی جو مقتدر قوتیں ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان قسم درست ہے پاکستان تاریخ انصاف کا کہنا یہ ہے کہ قسم درست نہیں ہے جب تک آپ ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اور ہمارا ریلیڈر رہا نہیں ہوگا اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ناظرین ہم جو دوسرے سیاسی معاملات ہیں آئینی ترمین سمیت اس سے بھی نظر نہیں ہٹا سکتے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں سنپرش شریر رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اس کے بعد ہمارے پاس سردار مسعود خان صاحب سمیرہ خان نمائندہ خصوصی سامانیوز پروفیسر ڈاکٹر سلمہ ملک دفاعی تجزیہ کار قادم یونیورسٹی سے ان کا تعلق اور کامران یوسف صحافیت تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے آئینی ترمین کیو پر سنیٹر انوش رحمان ہمیں پروگرام کے آخری حصے میں جوائن کریں گی آئیے اب بات کرتے ہیں سنیٹر شریر رحمان سے امریکہ میں پاکستان کی سابق سپیر سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ریبزنٹیف شریر صاحبہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم شریر صاحبہ ایسیو کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تو کل سے ہو رہا ہے لیکن چائنیز پرائم نیسٹر پاکستان میں موجود ہے تو یہ خطہ پاکستان کا اب ایک ہب بنا ہے ایک بڑے اکٹ کا لیکن جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ اگر آپ اخبارات کے ہیڈ لائنز دیکھیں ایک طرف سے پی ٹی آئی کے احتجاج کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف ہنگامیں تو میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا اس بڑے ایونٹ کی اوپر کوئی اثر پڑ سکتا ہے تو نہیں پہلے لیٹس گیٹ دس آؤڈ اوڈ دو وے جی بتائیے جی 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 طرف صاحب میں سمجھتی ہوں کہ بلکل پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے دوزار چودہ میں ایسا ہی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے دھرنوں نے ایک ایسی حیجانی کیفیت پھیلائی اسلام آباد کے شہر میں کہ اس وقت جب پرائم منسٹر چین کے آ رہے تھے تو انہوں نے اپنا جو سفر ہے اور وزٹ یہاں پر کینسل کر دیا یہ ایک سب کے ذہن میں بات ہے خاص طور سے اس تنازے میں کہ آپ جو جس ذاویہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو وہ یہ بات یاد ہے سب کو کہ ایسا ہوا تھا اور اب گیانہ سال بعد اگر چائنہ کی پرائم منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں اور پھر کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ان کی ہوئی ہیں شہادتیں تو چائنیز وہاں پہ تو یہ بات تو سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی آپ کا اور پہلی ترجی ہے میں نہیں سمجھتی کوئی انویسٹر یا کوئی اس طرح کی اس ہائی لیول کانفرنس کی مزبانی جو ہے وہ بھی کسی ایسے ماحول میں ہو سکتی ہے جہاں بے یقینی ہیں یا کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے ڈنڈے چل رہے ہیں ٹیر گیس ہو رہی ہے یہ تو کوئی ایک اچھا میسج نہیں ہوگا ملک کی بغتا اور سلامتی کے لیے تو سب نے یہ بات کی ہے جی تواتر سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو چاہے ہو اپوزیشن کی جماعتیں ہو یا حکومت کے ایلائز ہو سب نے یہ بار بار بات کہیے کہ دیکھیں یہ وقت نہیں ہے آپ دو دن اپنا احتجاج معتل کر لیں پھر آپ کے پاس بہت وقت ہے جو بھی آپ نے کہنا ہے کرنا ہے اور میں سمجھتی ہوں حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہاں اس وقت اس وقت خیر استحقام کی کیفیت ہے اسلامباد میں وہ برقرار رہے ہر حالت میں کوئی اونچ نیچ میں سمجھتی ہوں ہونے نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بہت کی موقع ہے یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا تاریخی موقع ہے سنگے میل بن سکتی ہے پاکستان کے لیے کہ اتنے سالوں کے بعد کوئی بائیس تری سال یا شاید زیادہ کے بعد پاکستان میں اس نویت کی کانفرنس ہو رہی ہے مزبانی ہو رہی ہے ایک خیر سگالی کے محول میں اتنے تگڑے وفود آئے ہیں بڑے بڑے نمبرز لے کے اپنے تو یہ ایک پاکستان میں ایس ایڈیسٹینیشن ایس ای جیو پولیٹیکل ریالٹی اس بات کیا ہے کہ لوگ اپنا اعتماد کر رہے ہیں اتنا کہ وہ بڑے بڑے اگر میں واپس اگر میں واپس اگر میں واپس ہوں آپ نے جب بھی بیان کیا کہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر حال میں یہ جو محول ہے سیکیورٹی کا یہ قائم رہے کیونکہ اگلے بہتر گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اس کی اپنے وضاحت بھی کی تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ بتائیں کہ ہر حال سے مراد کیا ہے اگر جتھا بندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو پری ایمٹ کرے ڈیفیوز کرے سیاسی طور پر انگیج کرے پھر اب آپشنز کیا ہیں یہ مانتے ہوئے کہ دوسری طرف سے کسی قسم کی درخواست یا تنبیح یا تعقید کو صحیح طریقے سے نہیں لیا جاتا پروسس نہیں کیا جاتا دیکھئے مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت گزارش بھی کریں اور ڈائلوگ بھی شروع کریں اور روابط بھی برقرار رکھیں پی ٹی آئی سے تو ہیں پارلمان میں تو ہیں جی کہ آپ اپنا مؤخر کر دیں پورا جو اس وقت ان کی جو منصوبہ بندی ہے پروٹیس کی تو مظاہروں کی اور میں سمجھتی ہوں ان کے مظاہرے کبھی تشدد سے خالی بھی نہیں ہوتے ہوتے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے تو وہ مؤخر کر دے لیکن مجھ نہیں پتا کہ وہ ہاں کر کے پھر اگر ہاں بھی کریں بفرز مہار تو وہ پھر اس بات کا اس وعدے کی پاسداری بھی کریں گے کیونکہ صبح وہاں کے حالات کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ اور وہ بڑی تیاری میں ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں جی وہ اپنے پیر پر کلاری نہیں مارتے اور جس شاخ پر وہ بیٹھے ہیں جس کی وہ امید میں لگائے بیٹھے ہیں کہ بس ان کو اقتدار چاہیے یا اور کچھ بھی نہیں اقتدار اور the highway zero sum game وہ کھیلتے ہیں تو بھئی آپ اسی شاخ کو کیوں جلانا چاہتے ہیں اسی درخت کو کیوں جلانا چاہتے ہیں جس پر آپ اتنا تکیہ کیے ہوئے ہیں اس کی حکمرانی کرنے پر ہر حالت میں کسی قیمت پر تو یہ صورتحال سمجھتی کہ ان کے حوالے سے میں کچھ کہہ سکتی ہوں کیونکہ ان کا کچھ فرانکلی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے اپنے لوگ بھی جو تھوڑے سے sober minded ہے منطقی بات کرتے ہیں پارلمان میں وہ نجی میں فیر میں تو کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جی ظاہر ہے کیونکہ ان کو بھی ایک political cost بعد میں پی کرنا پڑے گا ظاہر ہے سب کہیں گے کہ یہ تو پھر سیاسی تنظیم نہیں ہے یہ تو ہر حالت میں پاکستان کی بھی سلامتی کو دعو پہ لگانا چاہتے ہیں وہ ملک کے وقار یا اقبال کا کچھ نہیں سوچتے بس ہماری اس وقت تو یہ ٹائمنگ جو ہے تھوڑی سی میں سمجھتی ہوں انہوں نے جان کہ بری چنی ہے اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر حالت میں اسے روکیں ہر حالت چاہے وہ سیاسی مذاکرات ہوں یا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے رنگ بنا لیں جو کافی آپ نے دیکھا ہوا ہے مطلب اسلامباد اس وقت سخت سیکیورٹی کے ڈائرے میں اس وقت جکڑا ہوا ہے اور جکڑنا پڑے گا ایم افریڈ کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ میں سمجھتی ہوں ہر حالت میں روکنا پڑے گا جو ڈھنڈا برداری اور حیجان کیفیت ہے اشتہال نہیں ہو سکتا کا اگر میں سے پوچھ پاؤں سبسٹینٹیبلی اس سمٹ سے بہت سی توقعات بھی وابستہ ہیں لیکن اگر آپ کو ٹاپ تین چیزیں پاکستان کے لیے آنڈینٹیفائی کرنی ہوں کہ پاکستان آ اس سمٹ کے اختتام پر اس کو کیا ملنا چاہیے تو وہ کیا ہوں گی دیکھیں ایک تو یہ محضبانی ہے یہ زیادہ تر بہامی تو اس میں آن آپ کے اگریمنٹس ہو سکتے ہیں بگر یہ بائیریکٹرل تو نہیں ہے جس میں آن اکثر اور بیشتر آپ کے بہت بڑے معایدے ہوتے ہیں لیکن تیاری کی گئی ہیں اسی طرح کی کوشش ہو جتنے بھی بہامی معایدے ہو سکیں وہ ہو جائیں خاص طور سے چین اور روس کے ساتھ پہلے بھی بات چیت رہی ہے سب کے ساتھ منصوبہ بندی چلتی رہی ہے اور ماحول ایک اس کی سیٹنگ جو ہے ماحول اچھا ہوا ہے کیونکہ پہلے سعودی انویسٹرز آئے آپ نے ان کے وہ فود دیکھے اس کے پہلے ملیشہ کی یہاں آمبر تھی تو ایک مومنٹم بن گیا ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت ایسا مومنٹ ہے سٹریجک مومنٹ ہے جیو پولیٹیکل یوریزیان مومنٹ جسے کہے کیونکہ ایسا کا مستقبل جو ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں ساری ایکنومک گروت کی ٹراجیکٹری چل رہی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جییوریزیان مومنٹ کو آپ لیوریج کریں اور اپنے آپ کو ایسا پیش کریں کہ یہ سٹیبل ایک ملک ہے جہاں کونٹریکچول اور دوسری شرائط جو ہیں وہ مستحکم رہتی ہیں ایک لیول پہ رہتی ہیں انویسٹر آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اس ملک میں کیوں انویسٹ کروں آپ کو کمپیٹیٹیو ماحول دینا پڑے گا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہو سکتی اور اگر یہ خوش اس روبی سے نکل گئی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک میرے لیے پاکستان میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے دوسری بات کہ جی گوادر کی آپ دیکھ رہے ہیں پورٹ کی ایک لانچنگ ہے ورچول وہ بہت اہم ہے اور اہمیت کا اس لیے متحمل ہے کیونکہ اس وقت بھی ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ پورٹس جو ہیں جو مین آپ کی طرف ہے ہیں آئل لینز شپنگ لینز وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں اور کانفلکٹ کا بھی تشدد کا بھی اسکریت کا بھی ایک منظر بن سکتے ہیں خاص طور سے میڈلیس کی جو جنگیں چل رہی ہیں شروع ہو گئی ہیں اور ساؤ چینہ سی میں بھی ملاکہ سٹریٹ پھستی ہے تو یہ ایک نیا آلٹرنٹ مدبادل روٹ ہے جو بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اور چین نے اسی کو لے کے جب سرداری صاحب نے یہ کمپٹ دیا تھا چائنا کو اسی کو لے کے آگے سی پیک کا پورا منصوبہ کیا تیسری بات میں یہ کہوں گی کہ آپ کی سیگنلنگ بہت امپورٹنٹ ہے جو اس وقت آپ کریں کہ ہم فولو تھو کریں گے جیسے ایمیل وان کی بات ہو رہی ہے آگے لے جانے کی تو یہ اس کو پٹری پہ رکھنا ہے ہر پروجیکٹ کو جو شروع ہو رہا ہے اس کو فوٹو اپورچونٹی سے آگے لے جا کے ایک بڑی محنت کے ساتھ اور کوارڈینیشن کے ساتھ جو ڈیسک فنکشن کر رہا ہے مثلا چین ہے یا ترک میں نے جو بھی کسی جس ملک میں آپ رشا میں رہے آپ کو فولو تھو کرنا ہے انویسمنٹ فولو تھو سنگل وینڈو پھر ان کو ٹیکس جو ان کو انویرمنٹ چاہیے کمپیریٹیو ہونے کا وہ آپ کو دینا پڑے گا نہیں تو یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ بہت بڑی پوٹو اپورچونٹی رہ کے بن کے رہ جائے گی اور چوتھی بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ دیکھئے خطے میں ایک موقع ہے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین فورنر منسٹر آئے آپ کو زیادہ میں نہیں سمجھتی ہلکان ہونا چاہیے ان سے کوئی پیشرفت یا گزارش کرنے کی کیونکہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے اگر وہ تنگ نظری سے آگے چلنا چاہتے ہیں جو مولی سرکار نے دکھایا ابھی تک تو وہ ایسے ہیں اگر وہ اپنا ویجن تھوڑا وسیطر کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں امن کی ضرورت ہے کیسوی صدی کو اور ان کے خطے کو تو وہ آگے بڑھیں گے اور وہ خود پہل کریں گے پھر آپ کو بہت فیلکم کرنا چاہیے جی بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنٹر شہیر رحمان کی اسیسمنٹ سن رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر جو بہت بڑا سمٹ اکٹھ ہے اور چینیز پرائم نیسٹر بھی موجود ہیں اس کے تناظر میں حکومت وقت کی ذمہ داری کیا ہے اور توقعات کس قسم کی ہیں ہمارا پروگرام جاری ہے